ہمارے عمال کے نتیجے میں ملائک خلق ہو رہے ہیں اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے انسان اپنے شرف کو اپنی عظمت کو اپنے کرامت کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو اگر جاننا ہے تو اس طرح جاننا چاہیے کہ ملائک بھی آپ کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے فرشتے مزدوری کرتے ہیں انسان کے لیے حدیث ہے تمام مسلمانوں کے ہاں کہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تو فرشتے جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی گویا آپ کو کیا عزاز حاصل ہے کیا عظمت حاصل ہے آپ اپنی دگاہ مسلے پر بیٹھ کر مسنت پر بیٹھ کر آرام سے سکون سے وقار سے جیسے ایک شہنشاہ تخت پر بیٹھاؤ اپنے عرش پر بیٹھاؤ اپنی کرسی پر بیٹھاؤ اور لگ کشائی کرے اور اس کے لیے اس کے مزدور تعمیر کرنا شروع کر دیں آپ مسلے پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وہاں جلدی سے فرشتوں نے ایک ہیٹ رکھ دی آپ نے کہا الحمدللہ فرشتوں نے دوسری ہیٹ رکھ دی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ فرشتوں نے دوسری ہیٹ رکھ دی یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں اس حدیث پر کسی کو تاجب نہیں ہوتا اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتے آکے خانہ زہرہ میں حسنین کے لیے جھولا چھلاتے تھے زہرہ کے لیے چکی پیچھتے تھے تو کہتے ہیں یہ غلو ہے